بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام آرمی چیف کی طرف سے آج ایک اور وعدہ وفا کر دیا گیا ہے جو کمیٹمنٹ تھی وہ جوان نے پوری کی ہے لیکن یہ جو کمیٹمنٹ پوری ہوئی ہے اس میں بڑے سخت میسیجز بھی ہیں وہ سخت میسیجز کیا ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پپلز پارٹی کے لیے یہ اس سطح پر آ کر اور اس پوزیشن پر آ کر یہ جو انکائری ریپورٹ سامنے آئی ہے کیا یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند کہیں پر ثابت ہوگی اور آخر میں بات کریں گے لنڈے کے جنگجو پاکستان کے گوال منڈیلا پاکستان سے بھاگنے والے جو اب لندن میں مفرور ہیں بھاگ رہے ہیں یہاں سے انہوں نے ایک پرانا سٹائل اپنانے کی کوشش کی کوپی کرنے کی کوشش کی میجر جنرل آصف غفور کو جب وہ دیج آئی ایس پی آر تھے اور انہوں نے ڈان لیکس کی جو ریپورٹ آئی تھی اس کو کہا تھا کہ تو اس کے مقابلے میں آج جے گویرہ صاحب کی جو روح ہے وہ بھی کام پڑھتی ہے جب گوال منڈیلا صاحب اپنے آپ کو اس طریقے کا انقلابی سمجھتے ہیں کہتے ہیں اور کہنے اور بندنے کی کوشش کرتے ہیں آج انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انکوائری ریپورٹ آئی ہے اسے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ان کی اہمیت کوئی ہے یا ویسے ہی انہوں نے یعنی ایک دفعہ پھر وہ جس طرح کی سستی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح کی حرکت ان کے اکاؤنٹ سے ان کی بیٹی نے یہ حرکت کی ہے اب جو سب سے اہم بات ہے جو شہر اکدار میں لیا جا رہا ہے اس فیصلے کے بعد جو یہ آج انکوائری ریپورٹ آئی ہے جس میں رینجر سے اور آئی ایس آئی سے وہ افسران جو ملوث تھے اس پورے واقعے میں ان کو ان کی اسائنمنٹس سے ہٹایا گیا ہے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ جی ایچ کیو بھیجے گئے ہیں یہ ایک طرح سے بہت سخت میسج ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ احتساب یا جو معاملات ہیں وہ کہیں پر جا کر رک جائیں گے یا کہیں پہ این آرو مل جائے گا یا کہیں پہ ایک بڑی ڈیل یا ڈیل مل جائے گی لہذا یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلئر میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے خصوصاً ان سیاسی لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان سے ہمیشہ پیسہ بنایا ہے اور باہر جا کر انویسٹ کیا ہے باہر چھپایا ہے اور پاکستان میں اقدار کرتے رہی ہیں باہر اپنا پیسہ بناتے رہی ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ وہاں پر اب بڑے بڑے کربار کرتے ہیں لہذا یہ ایک سخت میسج ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر فوج کے اندر سے کاؤنٹی بیلٹی ہو سکتی ہے اگر آئی ایس آئی جیسا انتہائی حساس ترین ادارے کے اندر نام لے کر کسی کو اس کی پوزیشن سے ہٹایا جا سکتا ہے تو پھر اس ملک میں اب احتساب کا جو پیہ چل رہا ہے وہ کہیں نہیں رکے گا اور یہ جو احتساب کا پیغام ہے یہی پیغام ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا پچھلے 23 سال سے اور وزیراعظم بننے کے بعد بھی ان کا یہی پیغام رہا ہے کہ احتساب کسی صورت نہیں رکنا چاہیے اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوزیشن سے ایکسیڈ کیا باہر نکلے اپنی پاور کا غلط استعمال کیا ان کو واقعتاً نشان عبرت بنانا چاہیے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے جو یہاں پیپلیٹ لٹس کی بیماریاں کر کے بھاگ گئے تھے اور جن کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی معمول کے نرم پیغامات کوئی مفاہمت کے پیغامات بھیجے گئے تھے ان لوگوں کے لیے بھی اتنے ہی سخت رویہ ہونا چاہیے جو آئی ایس آئی اور رینجرز کے حکام کے لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے لیکن یہاں پر اب چند سوالات بڑی اہمیت کے عامل ہیں سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ جمہوریت کہا گئی پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پسند ہونے کا نعرہ لگاتی ہے ہمیشہ جو دھکوصلہ ان کا دھکوصلہ نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہیں وہ لبرل پارٹی ہیں وہ سیکولر پارٹی ہیں لیکن اب جو اس طرح کی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ایک چیف اگزیکٹیف آف تا کنٹری یعنی وزیراعظم سے مطالبہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ بلاول بھٹو صاحب جو وسیعتی چیرمین ہے اس وسیعتی چیرمین نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے اور چیف آف آرمی سٹاف نے پھر وعدہ کیا تھا کہ وہ کورٹ کمانڈر کراچی سے کہلوا کر اس کی انکوائری کروائیں گے اور وہ انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کو پبلک کیا گیا ہے اچھی بات ہے لیکن اس پوری چیز کے اندر جمہوریت کہیں پیچھے رہ گئی ہے فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ انکوائری کرائے آرمی چیف کا بھی یہ کام نہیں ہے شاید کہ وہ انکوائری سٹینڈز کروائیں لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے ان تمام اداروں کو کہ جو ان کی دومینز ہیں جو ان کی باؤنڈریز ہیں وہ وہاں پر رہیں تو بہتر ہیں اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی اور نواز شریف سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ انکوائری آئی ہے یہ جب بلاول بھٹو نے کیا تھا اس کا مطالبہ اور اب ایک طرف وہی پی ڈی ایم کی بڑی جماعت ہے جس کے سربراہ نواز شریف باہر بیٹھ کر ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ کی وہ انہوں نے اپنی زد لگائی ہوئی ہے اور اسی کی اسی پی ڈی ایم کی ایک اور پارٹی ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں اس کا خیر مکتم کرتے ہیں وہ اس کو پوزیٹیبلی لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے لہٰذا اب یہاں یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو وقت ہے یہ بھی یہ بتائے گا کہ کیا جو پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے حوالے سے چیزیں کہی جا رہی ہیں وہاں ان کا اعتماد بڑھے گا اور کیا اس کے اثرات پی ڈی ایم کے اوپر کس طرح سے ہوں گے کہ ایک جماعت اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے ایک جماعت اس کو اٹھا کر گلے سے لگا رہی ہے تو یہ سیچویشن بھی اب دیکھنی پڑے گی کہ کس طرف جاتی ہے پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے اور شہر اقتدار میں یہ خبریں بھی زیرے گردش ہیں پیپلز پارٹی والے لوگ یہ خود یہ خبریں زیرے گردش کروا رہے ہیں کہ شاید انہیں کہیں سے کوئی پیغام بھی گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے اور وہاں بننے والی حکومت کے حوالے سے ملا تھا لہذا اب تو یہ تو بس آ چکا ہے الیکشن پندرہ نومبر کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے گلگت بلتستان کے اندر لیکن اگر آپ لنڈے کے جنگجو اور گوال منڈیلا صاحب اور آن سانگ سوچی کے جو پیغامات ہیں اس کو دیکھیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ایک بھونڈی حرکت کی گئی ہے ایک جنگجو بننے کی اور ایک بھگوڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر کہتے ہیں اور اس نے ایک بدلہ لینے کی کوشش کی ہے بدلہ کس چیز کا کہ جب ان کی بیٹی نے غداری کی آئین توڑا اور جو قومی راز تھے جو اہم چیزیں تھیں وہ ڈان لیکس کے ذریعے چھپائی گئیں اور وہ ساری باہر لائی گئیں اور پھر ان کی انکوائری کے اندر جب ان کو بچایا گیا آن سانگ سوچی صاحبہ کو مریب نواز کو تو اس کے اوپر پھر فوجی ترجمہ نے کہا تھا کہ the report is rejected the notification is rejected لہٰذا اب انہوں نے بھی یہ reject ہونے کا reject کرنے کا یہ ایک بھونڈا سا یعنی ایک مزاک اڑایا ہے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا impact بالکل ختم ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بالکل irrelevant ہو چکے ہیں اور ہر گزرتا دن ہر گزرتا لمحہ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرتا جا رہا ہے اور اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ یا نواز شریف کا نظریہ رہے گا یا نظریہ پاکستان رہے گا یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے یہ ریپورٹ پبلک کی گئی ہے آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ یہ بہتر فیصلہ تھا یا اس کے کہیں نہ کہیں کوئی منفی نتائج بھی سامنے آسکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات